اسلام علیکم کیا آل چالیں ویورز ٹھیک ٹاک کیا آپ طبیعت آپ کی کیسی ہے میں ہوں ابو حریرہ اور یہ ہے ہنان ہم اس وقت آئے ہیں اسے روز جماعت کے اندر اور بقایا ہماری بقایا ہماری جماعت جو ہے وہ اندر ہے اور ہم میں اور ہنان ہماری خدمت ہے ہم لوگ برتند ہو رہے ہیں ابھی ہم نے ناشتہ کی ہے ناشتے میں حلیم تھی نان تھے اور لسی بھی تھی چائے بھی تھی اور ہم سرگودہ میں اس وقت اور سہروزے جائے ہیں اور آپ ٹھیک ٹھیک کہیں آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں اللہ کے راستے میں نکلنا عظیم عمل ہے اللہ کے راستے میں نکلنے سے اللہ کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ پاک رحمت فرماتے ہیں اور وہ ہمارے حاجی صاحب ہمارے حاجی صاحب کو بھی دکھائیں ہمارے ساتھ ہیں سہروزے میں ہمارے حاجی صاحب ہیلو کر دیں ہمارے اسلام علیکم اسلام علیکم اور بھی ورز آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ تاک سے سہت آپ لوگوں کی کیسی ہے ہمارا مہانہ سہروزہ تین دین کے جو ہم لوگ پھائیں اور آپ کو ساتھ انشاءاللہ رکھیں گے تو یہ جو ہے اپنے یوٹیوب کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنا لوں اور اپنے چینل کے پر اپلوڑ بھی کر گئے زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو زیادہ سبکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں دیکھ تیرے چینل کو اور اللہ گراستے میں نکل تیرے اور آپ لوگوں کی سپور سے ہمارا چینل جو ہے وہ چلے گا اور چل رہا ہے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بناہوں کو معاف کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دستگری فرمائے اللہ اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کی تفاق کی ترحاد نصیب فرمائے ورمہ کے اندر کشمیر کے اندر فلسطین کے اندر جندر مسلمان ان دنیا کے اندر جن جگہ پر بھی ہیں جیسے بھی ہیں جن جن حالات کے اندر ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے سب کی اپر رحم فرمائے سب کو عامال حال لے کرنے کی اور جو ہے وہ نیک کام کرنے کی کوئی قطاب فرمائے اور وقتاً مقتاً اللہ کے راستے میں نکلنے کی لفاق کوئی قطاب فرماتا رہے اللہ کا راستہ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنے کو کہتے ہیں جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں وہ تین دن کے لیے گھر بار مال جانبیلی بچے سب کی چھوڑ کے آدمی نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو آپ بھی نکلیں یقیناً اس سے جو ہے انسان کے آمال جو اللہ پاک روزہ نہ اثر کے وقت انسان کے آمال اللہ رو بل عزت کی بارگاہ میں پیش دیا جاتا ہے اور ہنان کتنا دور ہے ہنان آپ کیا کہیں گے ہنان بھائی تو بہت خاموش ہے ہنان کا پہنس ہے روزہ ہم بہت اچھا لگ رہا کیسا لگ رہا بتائیں بہت اچھا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا بہت اچھے ہیں بہت اچھے ان کی کمتر ہیں اور بہت اچھا صرف آ رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں کیا فیل ہوا ہے ہنان سا روزے میں آکھے بہت اچھے ہیں وہ اس چونکو پڑا ہوا ساپر وہ بھی چھے ہو رہا ہے ہاں اس کے اندر یہ ڈالنا تو ہنان بھائی تقریبا جو ہے ایک دو مہینے سے مجھے کونٹ ایکس میں تھے تو ہمیں ایک دو مہینے سے جو ہے ان کو ان کے بارے میں فکر مان تھے کہ ان کا سہ روزہ لگنا چاہیے بڑے اچھی شخصیت ہے اور اللہ پاک ان کو قبول فرمائے مزید اللہ پاک ان کو اس راستے کے لئے قبول فرمائے اور ہنان بھائی جو ہے ہمارے ساتھ خیار ہوں گے پھر اور میں نے جمعہ پڑھا جمعہ پڑھنے کے بعد میں ہنان بھائی کے کرتے گیا تو ہنان بھائی کو میں نے جو ہے دیا پھر میں مزید میں گیا مزید گشتے کی ساتھیوں وہ تھے کہ چار پانچ بچ گئے تھے ہمیں ہاں اصر کی نماز ہم نے بہت پڑھی تھا مزید میں کوئی نہیں ہے میں اس کو نا ہنان اس کو یہ آدمی ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے برطن بھی تقریبا ان کو سابن لگ گیا ابھی اس کے بعد بھی دھوئیں گے پھر ہم آرام کریں گے پھر ہماری تعلیم کا وقت ہو جائے گا پھر زہر کی کتاب سے تعلیم ہوگی حدیث پاک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جائے گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پڑھے جائیں گے پھر وہ ہوگی پھر زہر کی تعلیم ہوگی پھر زہر کے بعد کھانا ہوگا پھر کھانے کے بعد اصف میں علابِ گشتوں میں علابِ گشت کے بعد پھر جو ہے مغرب کے اندر بات ہوگی مغرب کے اندر بیان ہوگا چھے نمبر میں اور جو ہے پھر عشاء کے اندر جو ہے وہ تعلیم ہوگی تعلیم کے بعد مذاکرہ ہوگا مذاکرے کے بعد پھر کھانا ہوگا کھانے کے بعد پھر گشتیں بھی ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ بیچ میں رکھتا ہے یعنی یہ ہمارے اس کو دیکھنا ذرا پھر ہمارا گرس کے بعد ہم لوگ آرام کریں گے اور محرم انشاءاللہ لوگ کلے میں جائیں گے انشاءاللہ میں اس دفعہ انشاءاللہ ہمارا چل لے کا اراد ہے اور آپ یہ اس لاتے میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہماری ویڈیوز دیکھ کے اور ہماری ویڈیو ہماری باتیں سن کے اور ابھی ہم نے برتند بولی ہے یہ بہت بڑا عمل ہے خدمت کہتے ہیں جسے اللہ ملتا ہے خدمت ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ ملتا ہے اس عمل کو کرنے بہنے اللہ کہتے ہیں برائے آس میں خود ملتا ہوں خدمت ایک ایسا عمل ہے خدمت ایک ایسا عمل ہے جس سے اضافہ موت وقت ایمان سلامت قرمائیں گے مولانا جمعین صاحب سے ہمارے تو وہ فرمائنے لگے کہ ہماری جماعت جو ہے اچھے تھی ہی ہی رہن اتن کنٹری کے اندر تو فرمائنے لگے کہ اس کنٹری کے اندر گاؤں کے اندر تشکیل تھی تو کہتے کہ جو بیٹوں کھلا ہوا کرتے ہیں وہ شہروں میں نہیں ہوتے گھروں کے ساتھیوں کے بھی دور ہوتے تو کہنے لگے کہ جماعت کے ساتھیوں کو انہوں نے تین بیٹوں کھلا کی چابیاں دے دیں تو دو ساتھی جو ہے وہ رات کو تقاضہ کرنے کے لئے گئے یعنی بیٹوں کھلا کی تقاضے کے لئے گئے جو ہی وہ گئے تو آگے وہ دیکھا جا کے وہ چابیاں بھول گئے اپنی مسجد میں تو مسجد ذرا دور تھی اور بیٹوں کھلا کی یعنی بستی تباہی سے تو کہتے کہ جانے لگے واپس چابیاں لینے کے لئے تقاضہ بھی ضروری اصحاب کرنا کہتے کہ بھول گئے چابیاں لینے لگے ایک شخص نے پیچھے سے آواز درائے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے نعمان آئے ہیں ایسے سے ہماری چابیاں ہمارے رہائے دی گئے ہماری رہائش پر تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ اپنی دور کیا جائے گئے آپ ان سے چابیاں لے کے ہمارے بیٹوں کھلا میں سکازہ کر لیں تو وہ عیسائی تھے تو انہوں نے جو ہے مولانا فرمالی لگے کہ ان لوگوں نے جو ہے جماعت والوں نے تکازہ کیا تکازے کے بعد ان سے جو ہے وہ بات چیز کی ان کو اپنا آنے کا مقصد بتایا تو فرمایا کہ ان کو بتایا وہ عیسائی تھا وہ فورا مسلمان ہو گیا وہ بہت عرصے سے مسلمانوں کی کلاس میں تھا فورا وہ مسلمان ہو گیا تو جب وہ مسلمان ہوا تو وہ ابلے دن شبو جو فجر کے اندر ساتھی تکازہ کرنے کے لئے گئے تو دیکھا کہ شبو ہی شبو ان کے گھر کے آتے ہیں مجمہ لگا ہوا تو پتا لگا کہ کس کو رات ترمہ پڑھایا تھا وہ شبو ہی انتقال ہو گیا اس کا شبو انتقال ہو گیا اور اس نے بیٹی اور اس کو مسلمان کی مولانا جمعید صاحب پر ملے لگے پر علیت اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ کہتی کہ میرے والی صاحب نے بسیت کی تھی کہ وہ جو مسلمان آئے تھے جنہوں نے مجھے تلمہ پڑھایا تھا جب میں مر جوں مرنے کے بعد ان کو بلانا کسی جو ہے غیر بزرگ کو میرے پاس نہ لے کیا نہ تو ان کو بلانا ان کو کہنا کہ اسلامی طریقے کے مطابق کی دخل چرے پھر فرمانے لگے بھی دیکھو خدمت اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی قافر کرے اللہ اس کو ایمان کی دولت دے جاتے ہیں خدمت اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی قافر کرے اللہ اس کو بھی ایمان دے جاتے ہیں اللہ اس کو بھی کلمہ دے جاتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر وہ خاص کے ساتھ خدمت کرے اتنا بڑا عمل جو ہے تو اب یہ الحمدللہ جو دیکھنے ہیں ہمارا میج برسل بھولی کیا ہے تو آپ سب بھی لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کی دعائیں دیں اور اللہ کی رضا کو اللہ کی کچھ نیزی کو حال سنگ کریں اور حضور اتنا بھولی مطلق کے اوپر خوب دروتیں پاک پڑھیں اور امت کے لئے دعائیں کریں اور اللہ سے امت کے لئے ہدایت کو اپور کروائیں ہدایت کو اللہ پاک ہدایت دینے کے اللہ پاک کو جو ہے دعائیں کر کر کے اللہ سے ہدایت کو صلو کریں اللہ پاک اور ہماری پلیٹ میں دھول گئیں ہیں دھول گئیں دھول گئیں دھول گئیں دھول گئیں اور آمال ایسے ہوتے ہیں جن کو دکھلاوے کے ساتھ کرنے سے ضائع ہو جاتے ہیں لیکن دو عمل اللہ نے ایسے رکھے ہیں جو دکھلاوے کے ساتھ بھی قبول ہیں ایک حضور صلو اللہ علیہ وسلم پر دوسری پڑھنا دوسرا خدمت کرنا خدمت ایک ایسا عمل ہے لوگوں کے ابھی جاتی استعمائی خدمت یہ ویڈیو سلائے سے آسانے سے بڑھیں ہیں یہ ویڈیو پھول ہی کھالوں ایک اس سے درہ سے رکھتے جائے ایک ویڈیو تو اچارا میں نے کہا پیچھلے ساتھ میں ویڈیو بھی بنا لیتا ہے ویڈیو میں نے بنا لیتا ہے کیونہ کہ جماعت میں یہ چیزیں ہلاو نہیں ہوتی ہیں ایسے ہم میں موکہ تلاش میں نے کہا کرنے میں کہا کروں گا کہ موکہ کی مناسبت سے بنا ہوں گا جس کے اندر ہمارے مجرد منا فرماتے ہیں ہمارے ویڈیو یا کیمرہ نبیوں والا کام ہیں اس کا مفتاشت نہیں ہے لیکن یہ خدمت والا ایک عمل ایسا ہے میں نے کہا چلو یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر ذرا ویڈیو بنا لیتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور میری دعا ہے جو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ہمارے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں اللہ اسے مدینہ منبرے کی بیادتیں کروائیں اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروز کے جلد 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 فرمائیں اللہ اس کے والدین کی بخصیلت فرمائیں اس کی نسلوں کو آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی مبارک سلطوں پر چلنے جلئے بھول فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حریرہ ابداللحلال اور خانی شہر خامل شہر خامل احسان شہر خامل شہر خامل شہر خامل شہر خامل شہر خامل شہر خامل موسیقی